امیدیں تو بہت تھی کہ بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے نکل جائیں گے ہمگریلیس سے مگر قریشت صاحب کو بھی یہ لگتا ہے کہ جواز تو کوئی نہیں ہے دباؤ برقلہ رکھنے کیا اس نے صاف کر دی بات مارکس پلیئر نے پریزیڈنڈ نے کہ بھئی یہ ساری شرطیں بھی پوری کر دیں پھر بھی نہیں ہو سکتا تو امریکی اخبارات میں مضمون چھپ رہے تھے کہ یہ خطرناک ہے ایک مسلمان ملک کا اتنا طاقتوار ہونا انڈیا امریکہ کے سیاہت ہمارے طالب سے دور ہونے کا وقت آگیا ہے میں ایک بہت طبیل عرصہ چکہ رہا ہوں فیٹ اف کے جلاس سے متعلق حرون صاحب بات کریں گے امیدیں تو بہت تھی کہ بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے نکل جائیں گے ہمگریلیس سے مگر قریشت صاحب کو بھی یہ لگتا ہے کہ جواز تو کوئی نہیں ہے دباؤ برقلہ رکھنے کی کوشش ہے امیدیں غلط تھی نا جی مسئلہ یہ ہے نہیں اس نے صاف کر دی بات مارکس پلیئر نے پریزیڈنٹ نے کہ بھئی یہ ساری شرطیں بھی پوری کرنا پھر بھی نہیں ہو سکتا کیوں؟ انہوں نے کہا جواز تو یہ پیش کیا کہ ایشیا پیسیفک گروپ نے کچھ شرطیں لگائی ہیں بھئی دو ادارے ڈیل کرتے ہیں مسئلہ مسئلہ کو وہ سسٹر ارگنیزیشن ہے ایک طرح سے ان کی تو دو ادارے ڈیل کرتے ہیں کہ شکر آپ نے ستائیس شرطیں لگائی چھ بیس پوری کر دیں حالت یہ ہو گئی ہے پاکستان میں فنانشل ڈیلنگز کی کہ بینک میں جائیں وہ کہتے ہیں جی سیلری سے لپ لے کے آئیں یعنی اس قدر سختی ہے اور پورا چیک رکھا ہوا ہے یعنی ہمارے دوست جو ٹیلی وین میں کام کرتے ہیں میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا ہے یعنی وہ جانتے ہیں کہ ٹیلی وین میں کام کرتے ہیں جی سیلری ملتی ہے سیلری سے لپ لے کے آئیں جی اچھا یہ تو اس دور تو کچھ پیسے زیادہ ہیں بھئی وہ ایک زمین کا ٹکڑا بیچے تھا اس کے کاغذات لے کے آئیں ورنہ ڈیپازیٹ ہی نہیں کر سکتے بعض کو تو وہ کہتے ہیں نکال لیں کہ اجازت نہیں دیتے سے ڈیپازیٹ ہی نہیں کر سکتے ہر آج میں کوئی مسئلہ مسئلہ وہ کہتے ہیں یہ ایشیاں پر چہبیس کتنے ملک ہیں کوئی پچاس کے قریب ملک ہیں جنہوں نے چاہتیس چالیس ملک ہیں جنہوں نے پچاس سی فیصد شراط پوری کرتے ہیں ان کو نکال دیا لوگ کہتے ہیں جی کہ انڈیا نے رکوا دیا انڈیا کون ہے رکوا نوالا امریکہ نے رکوا دیا امریکہ نے کیوں ہارون صاحب نہیں امریکہ ہماری دشمنی پر طلاع ہوا ہے اس وقت ہاں جی امریکہ یہ کہتا ہے امریکہ کیا ہے ہمارے تعلقات کے امریکہ کی تاریخ دیکھیں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں غور نہیں کرتے کوارڈ ہے آسٹریلیا ان کے ساتھ ہے جاپان ان کے ساتھ ہے وہ ایک چین کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں ہم سی پیک میں شامل ہیں ٹھیک ہے نا فلیکشپ پروگرام تو یہی ہے نا اب چین امریکہ کی تو ہمارے تعلقات کی اپنی ہوئی تو دیکھیں لیاقت اللہ ہاں کو قتل کرا دیا کہ ایران میں ہمارا ساتھ نہیں دیا زیاء اللہ کو قتل کرا دیا اور کیا وہ سکسٹی فائیو کی بار میں ہم ان کے علاہی تھے جیسے جنگ شروع ہی ہمارا اسلاح بھی بند سویر پارٹس بھی بند مالی مدد بھی بند ہم ان کے علاہی تھے میں آپ کو بتاتا ہوں سادہ سی بات ہے کیوں یہ اتنی نفرت ہے کیوں سکسٹیز میں جب پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والے دو ملکوں میں ایشیا میں تھا جاپان کے بعد سب سے زیادہ تیز رفتاری سے ترقی کرتا ہوا ملک تھا تو امریکی اخبارات میں مضمون چھپ رہے تھے کہ یہ خطرناک ہے ایک مسلمان ملک کا اتنا طاقتور ہونا بھائی وہ دیکھے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کشمیر کو بھول جاؤ اکانی گروہ افغانستان میں ہماری ایر بات ملک ہم ہیں انڈیا کے پارٹنر جو کہتا ہے حجید دیوال کے جس پاکستانی کو چاہیں ہمارا ایسا نٹورکے قتل کر سکتے یہ بھی دھوکا آبا سہید بات دانشوار کہہ رہے ہیں کہ آبا سہید ٹارگٹ نہیں تھا اوہ میں سے ہی تو آبا سہید کو ہی دینا تھا نا اچھا وہ اس نے کہا سینٹرل انسیگرام پاکستان کے اوپے مارکس نے مارکس پلیئر نے پلیئر نے انفیکٹ اس نے فیٹف نے کہ جی وہ جو گروپ ہیں جنے قوام ہوتے دن ٹیرریسٹ قرار دیا ہے امریکہ نے قرار دیا ہے امریکہ کی مجیریٹی ہے وہ اور ان کی پرابر تفتیش کریں اور سزائیں بھی دی جائیں پرابر اور ان کو سزائیں دلوائیں اور ان کی جو پرسو کریں ان کے کیسز کو مطلب یہ ہے کہ فلان فلان کو لٹکا دا پہلے تو وہ کر دے انڈیا کے حوالے کر دے انڈیا امریکہ کے سیاعت ہمارے تعلق سے دور ہونے کا وقت آگیا ہے میں ایک بہت طبیل عرصہ سے کہہ رہا ہوں